اللہم عبادت ربابنا اللہم عبادت اور یہ ماشاءاللہ لگ بھگ بیس کے چکی ہوگی الحمدللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی آنودر بلوگ اور ساتھیوں کی حال چال ہیں اور جیسے کی ابھی البیدہ جمعے کے تین بچ کر چالیس منٹ ہو گئے یعنی آج البیدہ جمعہ ہے تو ابھی اجان ہوئے فضل کی آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی نماز میں باقی ہیں بارہ منٹ بارہ منٹ سے پہلے پہلے بھی گاڑی بھی میری ہیٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے مجھے انٹرو بھی کرانا ہے تو انساءاللہ آج جو ہے میں آپ کی خدمت میں فل ڈے بلوگ بناوں گا البیدہ زمے کا یعنی آج زمے کا بلوگ جو ہے آپ کی خدمت میں کل دوپیر تک آ جائے گا انشاءاللہ تو چلیے ٹائم ہے بھی گریب یعنی فضل کی نماز کا دس منٹ باقی ہیں کیونکہ دو منٹ آلموسٹ مجھے بات کرتا ہوں ہو گئے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بلوگ کرتے ہیں یلہ آجا پھر مسجد میں تو الحمدللہ ساتھیوں ابھی روم سے نکل کے جو جا رہے ہیں مسجد کی طرف ابھی ٹائم ہوا ہے دس بچ کر بیالیس منٹ اور الحمدللہ آج جو ہے ہم ٹائم پر اٹھ گئے ہیں کیونکہ دراصل کیا ہے کہ نورملی ہم دس بجے ساڑھے دس بجے تک مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو الحمدللہ آج ٹائم پر اٹھ گئے ہیں وہ بات یہ ہے کہ نو بجے کو جیسے میں اٹھا اس کے بعد جب فریس ہوا تو کافی ٹائم بچا تھا تو میں نے سوچا کہ سویا نہیں جائے اگر سو گئے تو پھر سوتے رہ جانگے پھر مسجد نہیں پہنچا جائے گا پچھلے جمعے کی طرح اور اس کے بعد کافی ٹائم بچا تھا پھر انٹری ہوئی دس بجے انجناب کی یہ اٹھے بارہ بچ کے پورے بیس منٹ ہو رہے ہیں نہیں نہیں ابھی دس بچ کے بیالیس منٹ ہو رہے ہیں بارہ بچ کے بیس منٹ پر کون نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوئی یہ تو پوچھو تو خیر ابھی جا رہے ہیں مسجد کی طرف کیونکہ ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے ہی جاتے ہیں تو الحمدللہ ابھی جا رہے ہیں مسجد کی طرف کیونکہ ٹائم ابھی قریب ہے تو انشاءاللہ مسجد میں پہنچ کر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی یا پھر وہی پانچ بجے کو آپ سے مخاطب ہوگی انشاءاللہ مسجد میں پہنچ کریں اہلاللہ فتیم اور روان وعلى جميع من سار على نهجه واہتدے بهدیم الیوم دیم وصیب من نفسی بتقوه اللہ فاند من انتق اللہ نجا ومن حقت تقوه وجاهد نفسه عليها فسیموت عليها بفضل اللہ سوئے باہ السلام من اسعب الناس قال اسعب الناس من ختم له بالخير اسعب الناس من ختم له بالخير اسعب الناس من حسرت خاتبتهم وجاءت عن الخير قیامتهم قال صل الله عليه وسلم خيركم اطال عمره وحسن عمله وشركم اطال عمره وساعب له يبنى آدم يبنى آدم علم كميمة الدنيا وانت لازم تتسرع عن المعاصر وتذلع لله تأتيك مواسم خیرات وتخوض مع الخائرين وتعبذ مع العابدين ولا تبالي لأبواب الرحبات ومن تتحت لك وأبواب الجنات تلادين فتقبل على الله عز وجل اقبال التائبين وانت تعلموا ان الله يحب التوابين آخر جمعة من رمضان بل لغم الله وإياكم آخرها فهذا تذكير على انك من آدم جملة جملة من أيام ينقل يوم ثم تنظر ساعة ثم تنظر ثواني ثم يقالوا فلان مات وهكذا الأيام تمضي وتنقضي وتنتهي وانت لا تعتبر مرت علينا هذه الليالي فإن كنت من المقبلين فجاهد نفسك على الأقباء لتموت على خير لأنك على يقين أنك ستموت وستنتهي كما انتهى رمضان وإن كنت من المفرطين فلا يزال ولو ليلة قادمة فيها فسحة الأمل وفيها تمتيل للسيئات ولو بحسنها ولو بعدكم من الله فإن اعتقى الله هذه اللقبة فقد أبعدك الله من النار نقول الله والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سؤولنا وإن الله لمع المسلمون من من جاهد نفسه وحقق التنظر فكان أفضل وأحسن حاله بعد رمضان وباك العليم قبل رمضان وهذه هي اللاية من السياء الله ورحمنا رحمة تغنين بها عن رحمة من سواه تقبل صيامنا تقبل قيامنا تقبل أعمالنا تقبل ندى الجلال والإكرام طاعاتنا وقرباتنا وأدعيتنا يا رحمان يا رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أستغفره إنه هو رفع الرحيم يا رجلال والإكرام يا رحمان يا رحمي رحمتك اللهم أن يسأنك مرافقة الأنبياء وخاتبة السعادة اللهم فارتج هبنا المهرومين الله أشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللہم مجھے مردانا ومرضا المسلمی اللہم مجھے مردانا ومرضا المسلمی اللہم مجھے مردانا ومرضا المسلمی اللہم مکان بیننا لہم بریض في بیته او هو يعانی من المرض او له والد او والد اللہم معجل بشبائیم اللہم معجل بشبائیم اللہم معجل بشبائیم وکشب بابیم یادت جلال والاقرام اللہم مرحب موتانا وموتا المسلمی اللہم مرحب موتانا وموتا المسلمی اللہم مرحب موتانا اللہم یا نا جلال والاکرام لا الہ الا انت قبل كل شيء لا الہ الا انت بعد كل شيء اللہم یا ثقتنا بکا اکبرا بكلها ونجاولا فيك اكبر بكل شدة اللہم یا نا جلال والاکرام یا من روه بعد الكافی والنون يسر اضورنا يسر اضورنا اصلح لنا ذنيانا واخرتنا واصلح لنا معاشنا عيدا الجلال والاکرام اللہم احسن خاتمتنا اللہم اجعلنا بالمنطان عمروه وحسن عمله يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب هم لنا من لذنك رحمة ورضا هم لنا من لذنك رحمة ورضا وغدا وتطاع وعفافا ورضا انك سميع الدعاء يا ذا الجلال والاکرام اللہم اكربنا اللہم اكربنا من عتق من النار اللہم اكربنا و thermometer اللہ町ؑ اللهم نجنا من شر نفذاتی بالعقد ومن شر حاسد اذا حسد اللهم ویسر رمورنا وحسن احوالنا واجعلنا من كل بلائی عافیات اللهم اجعلنا من كل بلائی عافیات يا رحمن يا رحبا اللهم زدنا ولا تبصنا اللهم زدنا ولا تبصنا اللهم زدنا ولا تبصنا واعننا ولا تبصنا اللهم اعننا ولا تبصنا اللہ نبیلی اللهم اقزلنا من خشتك ما يحمل بیننا ومینا معاصی اللهم اقزلنا من خشتك ومن خوف منك ما يحمل بیننا ومینا معاصی اللهم قوئ قلوبنا بالإيمان سيد الإيمان في قلوبنا وكرہ ایلینا الکفر والبسخ والعسیاء اللهم ابرٹل جلال الکرام اللهم ارحمد لنا من يدعو لنا اللهم اعد علينا رمضان اعواب العديدة وازملكم نديدة يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوب يا رحمان يا رحبان اللهم انا نسألك من الخير كله يا ذا الجلال والاكرام اللهم ان نصبنا وازنجبنا وقمنا وازنجبنا اللهم اعدد رقابنا اللهم اعدد رقابنا اللهم اعدد رقابنا اللهم اعدد رقابنا جانا تو میں نے سوچے کہ اب نکل لیا جائے کیونکہ کل بہت مسکل پڑا تھا پر سو بھی تو اس لیے پہلے پہلے نکل لیا دس منٹ نہ تو دس پندرہ منٹ اور کھیچ لیتا ہمت نہیں پڑتی ایک دم نکلنے کے لیے تو الحمدلہ آج جمعہ بھی پڑھ لیا اور اس کے بعد سو بھی لیے آنکہ ایسی تو نہ لگ رہی کی جیسے سو کے آ رہا ہوں میں کہیں سو کے نہیں آ رہا ہے ایک ڈیوڑ گھنٹہ پہلے کا اٹھا ہوا ہوں میں خیر ابھی جا رہا ہوں افطاری کے لیے کیونکہ ٹائم ابھی زیادہ نہیں ہے اور چالیس منٹ ہے تو کافی لیکن ابھی ٹرافک بہت زیادہ سام کے ٹائم یعنی جتنا ٹائم قریب آئے گا افطاری کا اتنا زیادہ یہ زہمہ ہوتا جائے گا ٹرافک ہوتا جائے گا تو میں نے سوچے کہ نکل لوں ابھی ٹائم بھی نہیں ہے اور سامان بھی خریدنا مجھے وہ گھر پہ بھی دینا ہے تو الحمدللہ بھی جا رہا ہوں میں گھر پہ افطاری کے لیے جیسا کی ہر روز جاتا ہوں میں اور انشاءاللہ جو بھی روٹین ہوگا اس کے بعد کا یعنی جو بھی ایکٹیوٹی ہوگی وہ آپ کے ساتھ سیر کی جائے گی انشاءاللہ تو الحمدللہ ساتھیوں میں نے سمام اور ہب جو لے لیا ہے بیزی ٹیبل کی دکان سے اور اس کو میں لے کر جا رہا ہوں گھر پہ اور پھر دوں گا گھر اور پھر کریں گے افطاری کیونکہ افطاری میں ابھی صرف پندرہ منٹ واقعی ہے اور مجھے تھوڑا تاخیر ہو گئی مطلب کی دیر ہو گئی کیونکہ ٹرافک بھی بہت زیادہ تھا روٹ پر اور اس کے بعد جو ہے بیزی ٹیبل کی دکان پہ بھی مطلب کی بہت زیادہ زہمہ تھا تو پارکنگ نہیں مل پائی تو اس لیے ٹائم زیادہ ہو گیا مجھے آتا آتا ہے خیر ابھی میں جا رہا ہوں گھر پہ اس کو دوں گا پھر کریں گے افطاری انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں پھر افطاری کے بعد میں اوکے تو آج زہمہ یہاں اتنا ہے کی بہت زیادہ تو الحمدللہ میں عیسیٰ کی نماز کے بعد آگئے ہوں کوفی سوپ میں اور آج میں گیا تھا ایک نئی مسجد میں یعنی لوت دس پندرہ مہینے پہلے گیا تھا اس مسجد میں تو اس مسجد میں میں ترابی بڑھا الحمدللہ اور ابھی آگئے ہوں میں کورنس میں کوفی سوپ میں آج یہاں بہت زیادہ بھیڑ ہے سیر بھی نہیں اندر میں ایک سائیڈ میں بیٹھ گئے ہوں ابھی اوڈر کر رہا ہوں یہاں سے ابھی اوڈر بھی نہیں کیا میں تو انشاءاللہ یہاں سے میں کوفی اوڈر کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ یہاں پہ ٹیسٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا پھر جو بھی روٹین ہوگا یا کہاں جائے جاگا آگیا وہ میں آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں انشاءاللہ مویا سووی کرتون ہے ماں بھی زیادہ بار ہے یہاں موکہ اور یہاں فرانچ کوفی لیس گووی زیادہ گووی ہے دہ تو الحمدللہ میں کوفی سوپ سے جو ہے کورنس کی دوسری سائٹ پہ آگیا ہوں اور ادھر سے جو ہے میں نے آکر ادھر جو ہے کرسی اور ٹیبل جو ہے نیچے اتار کے رکھ لی ہیں کیونکہ موسم الحمدللہ آج کا کافی اچھا ہورا تھنڈی تھنڈی ہوایں بھی چل رہی ہیں اور ابھی ہمارے پاس زیادہ تر کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے صرف کافی اور خجور ہیں تو کافی کے ساتھ جو ہے خجور ہیں اچھی نہیں رہیں گی کیونکہ کافی بھی میٹی ہو جائے گی اور خجور ہیں بھی تو سوچ رہا ہوں کی کوئی نہ کوئی یہاں سے بیچنے کے لیے آئے تو اس سے بولوں اور یہاں پہ ٹائم جو ہے سپنٹ کے جائے دو تین گھنٹے جو ہے ٹائم یہاں پہ جو ہے گجارا جائے کیونکہ الحمدللہ ہوا جو ہے کافی مستل چل رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کافی کے ساتھ وہ چیزیں اچھی بھی رہیں گی تو ابھی در سا سوچ رہا ہوں کی کوئی نہ کوئی بیچنے آجائے بھی ایسا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے جو ہیں سمان بیچنے کے لیے آتے ہیں جیسے بیسکیٹ یا بیج وغیرہ ہوتے ہیں سن فلوور کے اور کافی سارے آئیٹم یہاں پہ بیچتے رہتے ہیں تو کوئی آئے گا تو انشاءاللہ خریدوں گا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کے ساتھ جو ہے انجوئے کیا جائے گا تو ابھی جو ہے بس اسی تلاس میں ہوں کی کوئی نہ کوئی بیچنے آئے تو خریدوں تو ابھی کوئی آئے نہیں ہے پیسے آتے رہتے ہیں جیسے میں ڈالتا ہوں یہاں پہ کرسی کا کرسی وغیرہ نیچے اتار کے ویٹتا ہوں تو آتے رہتے ہیں جیسے میں یہاں پہ بیٹھا تو تو مجھے بھائی صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ جو ایک آئیسکریم ملتی ہے بہت بہترین والی وہ دیکھ رہے ہیں لائٹ ہیں وہ لائنے لگ رہی ہیں مطلب امریکن کمپنی ہے کوئی آئیسکریم کی تو وہاں پہ ملتی ہے بہت اچھی آئیسکریم تو سوچ رہا ہوں کہ کسی دن ٹرائی کروں گا تو الحمدللہ جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں دس منٹ سے دیکھ رہا ہوں ادھر کی ایک مچھلی ماننے والا جو ہے بہت کوشش کر رہا اور مجھے لگ رہا ہے ایسا کی پندرہ بیس کلو کی مچھلی ہے اب آپ کہو گے کہ دکھاؤ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کون دکھائے گا آپ کو میں دکھاؤں گا پارٹیوں میں آجو پھر اور یہ ماشاءاللہ لگ بھاگ بیس کے چکی ہوگی ہے الحمدللہ یہ لگ بھاگ دس منٹ محنت کرنے کے بعد جو ہے باہر نکالی گئی ہے تو ابھی آپ نے دیکھی کہ بیس کلو کی مچھلی تھی یہ ہمور ایک بار اور دیکھی تھی میں نے ایسی دراصل کیا ہے کہ میں دس منٹ سے دیکھ رہا تھا وہ آدمی جو ہے اس کو کھیچنے کی ٹرائی کر رہا تھا لیکن کھچ نہیں رہی تھی کیونکہ بیس کلو کی تھی اور وہ جندی تھی اندر جو ہے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو میں نے یہ چیز جو ہے کیمرے میں کیت کر لی یہ مومنٹس جو ہے ایک بار اور کی تھی وہ بارہ کلو کی تھی ہمور تو میں اس طریقے کی چیزیں جو ہے کیمرے میں کیت کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ایسی چیزیں اور کورنیس پہ یہ چیزیں تو زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ زیادہ تر ٹائم میرا جو ہے سام کا بہیں گزرتا ہے تو خیر ابھی ٹائم ہو رہا ہے ڈھائی بچ کر دس منٹ اور سہری میں بکت ہے ابھی پیتالیس منٹ اور مجھے کورنیس سے بھی جانا ہے ہوتل کی طرف تو ہوتل پر بھی مجھے ابھی ٹائم لگے گا کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پارکنگ نہیں مل پاتی اکثر یہ ہوتا ہے کیونکہ بھیڑ زیادہ رہتی ہے کیونکہ سہری کا ٹائم قریب ہے نا اس لیے بھیڑ زیادہ رہتی ہے ابھی بکالے پہ بھی مجھے روٹی لینی ہے یہاں پہ بھی بھیڑ ہے کیونکہ بہاں روٹی جو ہے ٹھنڈی ملے گی تو میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ یہاں سی لے کر تب چلوں تو انشاءاللہ یہ بلوگ کرتے ہیں یہاں پہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور نہ بھی اچھی لگی ہو تو بھی لائک کریں اور سیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اگر یہ چہرہ چینل پر پہلی بار دیکھ رہے ہوں تو چینل کو سبکرائب کر لیں تو انشاءاللہ ہستے رہیے مسکراتے رہیے سب و خیر سب و رات رہے